اسلام علیکم سامین کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں وصیب انفو ٹی وی سامین آج ہم آپ کے لئے بہتی نائس انفارمیشن لے کر رہے ہیں وہ اندہ انفارمیشن لیڈی ڈیانا کے بارے میں ہیں لیڈی ڈیانا نہ صرف برطانیہ کی بلکہ پوری دنیا کی شہزادی تھی اس سال دنیا اکتیس اگست کو اپنی شہزادی کی تائیسویں برسی منانے جا رہی ہے لیڈی ڈیانا جکم جنوری انیس سو ساٹھ کو نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں کے ساتھ اس دنیا میں آئیں اور آستہ آستہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئیں ڈیانے کے ساتھ لیڈی کا اضافہ ان کے دادا نے کیا تھا اور دادا کی روح انیس سو پچھتر میں ان کی کفہ سے انسری سے پرواز کر گئی تھی ان کی آفیشل ویب سائٹ کے ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ زندگی کے ماز چھتیس بہاریں دیکھنے والی خوبصورت شہزادی کا پیدہشی نام ڈیانا سپینسر تھا اور ان کے والدین میں انیس سو انتر کو طلاق ہو گئی طلاق کے بعد لیڈی ڈیانا دونوں کے ساتھ علیدہ علیدہ وقت گزارتی رہی انیس سو ستتر میں اپنی چھوٹی بہین کی ایک پارٹی میں پہلی بار ان کی ملاقات شہزادہ چارلیس سے ہوئی شہزادہ چارلیس سے ملاقات کے بعد ان کی آنکھیں دوچار ہوئیں اور رفتہ رفتہ گہری دوستی سے محبت میں تبدیل ہو گئی سمین لیڈی ڈیانا اور چارلیس کے درمیان انیس سو تیس تک محبت پروان چڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے چوبیس فروری انیس سو اکاسی کو انہوں نے اپنی منگنی کا بھرپور طریقے سے اعلان کیا اگلے چھ ماہ کے اندر یعنی کہ انتیس جولائی انیس سو اکاسی کو شادی کی اس تقریب کو دیکھنے کے لیے روڈ کے دونوں کناروں کی جانب چھ لاکھ افراد کھڑے تھے جس وقت لیڈی ڈیانا کی شادی ہوئی اس وقت تو ان کی عمر بیس برس تھی اور شہزادہ چارلس کی عمر تین تیس برس تھی سامین ہم آپ کو بتاتے چلیں ان کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش یعنی شہزادہ ویلیم کی پیدائش یکم جولائی انیس سو بیاسی جبکہ دوسرے بیٹے ہیری کی پیدائش پندرہ ستمبر انیس سو چوراسی کوئی اس کے بعد زندگی نے انتہائی خوفناک کلابازی کھائی اور ایسی کلابازی جس نے تحریک کو دہلا دیا تھا اور تلخیوں کا ایسا وجود پیدا ہوا اور اختلافات اتنے شدید ہو گئے کہ دونوں کے درمیان اٹھائیس اگست انیس سو چانوے کو طلاق ہو گئی اور پھر ایک سال بعد یعنی کہ اکتیس اگست انیس سو ستانوے کو ایک خوفناک ثانیہ پیش آیا اس ثانیہ نے نہ صرف برطانیہ کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ ثانیہ کیا تھا کہ لیڈی ڈیانا فرانس کے شاعر پیرس کے اندر ایک روڈ حاصل کا شکار ہو گئی لیڈی ڈیانا کو شدید چوٹے آئیں اور اسے بروقت اسپطال پہنچایا گیا مگر سامین کذا کو کون ٹال سکتا تھا لیڈی ڈیانا زخم کتاب نہ لاتے ہوئے اس فانی جہان سے کوج کر گئی ان کے جست خاکی کو بزریہ ہیلیکوپٹر انگلینڈ لائیا گیا ٹھیک ایک ہفتے بعد چھ ستمبر انیس سو ستانوے کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں جس میں کم سے کم سامین دس لاکھ افراد نے شرکت کی اور لاکھوں لوگ انہیں ان کی آخری رسومات کو برائے راست ٹی وی پر دیکھا سامین لیڈی ڈیانا وہ شہدادی تھی جن کی شادی پر چھ لاکھ اور موت پر دس لاکھ افراد نے شرکت کی سامین اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک سبکرائبز اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا سامین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سٹے ویڈا س